بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ محفوظ اور خوشحال پاکستان امریکی مفادات کے لیے انتہائی اہم ہے ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں امریکہ ایٹمی احساسوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عظم پر پر اعتماد ہے یاد رہی کہ گزشتہ روز امریکی صدر کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے روس اور چین کے ساتھ پاکستان کو بھی لپیٹ میں لیتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو غیر منظم قرار دیا تھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا جوانوں کے آپریشنل تیاریوں پر اجمنان کا اظہار کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے نوسیری سیکٹر پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور وہاں تائنا جوانوں سے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کنٹرول لائن پر تائنات افسران اور فوجی جوانوں کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو کنٹرول لائن کی موجودہ صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریپنگ بھی دی گئی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے زمنی انتہابات میں رکاورٹ ڈالنے والے افراد کو فوری طور پر گریفتار کرنے کی ہدایت کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر پولنگ کے عمل کی خود نگرانی کر رہے ہیں الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولنگ میں مداخلت اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو فوری طور پر گریفتار کیا جائے چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم دہانلی میں ملوث پایا گیا تو گریفتار کیا جائے اور کسی قسم کی نرمی نہ کی جائے پولنگ کو ہر صورت یقینی اور پرامن بنایا جائے چیف الیکشن کمیشنر نے عوام کو بھی پیغام دیا ہے عوام بلا خوف و خطر ووٹ ڈالنے ہی آئیں عمران خان نے حکومت مخالف مارچ رکھنے کے لیے شرط رکھ دی پی ٹی آئی چیئرمن نے کہا ہے اگر حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے تو مارچ نہیں ہوگا عمران خان کا کہنا تھا کہ میں جو پلان کر رہا ہوں اس کی منصوبہ بندی ابھی صرف مشتہ کی محدود ہے کیونکہ میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اس سے قبل اپنے ایک بیان میں عمران خان نے امریکی صدر کے پاکستانی ایٹمی پروگرام سے متعلق دیئے گئے بیان پر اتحادی حکومت پی ڈی ایم پر تنقید کی تھی انہوں نے کہا کہ بائیڈن کا بیان ایمپورٹر حکومت کی خارجہ پالیسی اور اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہاری کے دعووں کی مکمل لاکامی کو ظاہر کرتا ہے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے وفاق کی طرف سے پنجاب کو گندم ایمپورٹ کرنے کی اجازت نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کی زیر سدارت اجلاس میں گندم کے موجودہ سٹاک اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا یوریا فوسفیٹ گندم کے بیج اور درامدی گندم پر سبسیڈی کے بارے میں تبالہ خیال کیا گیا اس موقع پر چودری پرویز الہی نے وفاق کی طرف سے پنجاب کو گندم اور ایمپورٹ کرنے کی اجازت نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا پنجاب نے خود ادایگی کر کے دس لاکھ میٹرک ٹن گندم ایمپورٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی انہوں نے کہا کہ سندھ اور دیگر صوبوں کو وفاق کی طرف سے ایمپورٹ کردہ گندم پرام کرنے کی جا چکی ہے وفاق پہلے بھی گندم ایمپورٹ کر چکا ہے لیکن پنجاب کو شہر نہیں دیا جبکہ پنجاب سے اسلامباد کو بدستور سولہ ہزار میٹرک ٹن گندم پرام کی جا رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایس اے یا پر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی ایس اے ڈاٹ کام